ویس آمیرکہ واشنگڈن سے نیوز منٹ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ خالد امریکی عوامی نمائندوں نے صدر براک اوباما کے سٹیٹ آف دی یونین خطاب پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے اس صدر عمل میں خاص طور سے ان کی اکنومک پولیسیز اور ایران سے اس کے نیوکلر ایشو پر جاری انٹرنیشن مزاگرات کو موضوع بنایا گیا ہے امریکی صدر کی جماعت ڈیموکرائٹک پارچی نے اپنے آفیشر رد عمل میں صدارتی خطاب میں میرل کلاس کے لیے منصوبوں کو خائلائٹ کرتے ہوئے اسے خوشحالی اور مباقع کے لحاظ سے ایک پاورفل ویجن قرار دیا دوسری جانب سینٹ پر نپبلکن میمبرز نے ان اقامات کے لیے فنڈنگ کی دستیابی پر سوالات اٹھائے ہیں جاپانی وزیراعظم شنزو آبے کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے پاس دائش کے قبضے سے اپنے مغوی شہریوں کی رہائی کی کوششوں کے لیے بہت کم وقت رہ گیا ہے دائش تنظیم نے ایک نئی ویڈیو میں دھمکی دی ہے کہ بہتر گھنٹوں کے اندر 20 کروڑ ڈالرز ساوان کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں مغویوں کو ہلاک کر دیا جائے گا